ناظرین چینہ پہنچنے کے بعد دوسری بیلڈ اینڈ روڈ فارم برای بین علاقوام تعاون سے خطاب کے دوران وزرعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا میں غیر یقینی پن برتے ہوئے عدم مساوات جغراپیائی سیاست اور تجارت رکاونٹوں کے موجودگی میں بیلڈ اینڈ روڈ منصوبہ باہم تعاون شراکت داری مشترکہ ترقی اور ربط کا ذریعہ ہے بیارائی قوموں کو گلوبالیزیشن کا حصہ بنانی کے لیے ایک اہم کردار نبا رہا ہے وزرعظم نے بیارائی ویجن پر توسیق دستخط کرنے والے ایک سوباری سریاستوں اور انچاس عالمی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک یادگار اور تاریخی موقع ہے انہوں نے بیارائی کے بانی ملک کے طور پر پاکستان اور چینہ کے مشترکہ ویجن کو ترقی کا نمونہ قرار دیا اور کہا کہ پاکستان میں توانائی کی پراہمی تیزی سے بڑی ہے جس میں سوشو اکنامک ترقی، غربت کا خاتمہ، زراد اور سنتی ترقی میں تعاون شامل ہے وزرعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں پانچ سجاویز پیش کی پہلی تجویز ماحولیاتی تبدیلی سینیمٹنی کے لیے مشترکہ کوشش ہے دوسری بیلڈ این روڈ سیاحتی کوریڈور کا قیام تیسری وائٹ کالر جرائم سینیمٹنی کے لیے انٹی کرپشن کارپوریشن کا دبتر قائم کرنا چوتی غربت مکاو پنگ کا قیام اور پانچوی تجویز نجز شعبے کے حوصلہ ابزائی کے لیے سرمایہ کاری اور تجارت کی پالیسیو کو مزید لیبرائیس کرنا عمران خان دوسری بار بطور وزیراعظم چین گئے ہیں سابقہ ہو کمرانوں کے طرح ان کے وپد میں وزارہ کے پوج اور درجن و دیگر اہلکار شامل نہیں ہیں عمران خان پہلی بار چین گئے تو ان کے سامنے بڑھتا ہوا کرن ایکاؤنٹ خسارہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر پر شدید دباؤ جیسے مسائل تھے یہ مسائل اب بھی موجود ہے مگر ان کی شدتی ہنگامی نوریت کی نہیں رہی شاید اسی احساس نے وزیراعظم کو موقع دیا کہ وہ دوس ملک چین اور پاکستان کے درمیان تعاون اور شراکتداری کو ایک ایسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے جو کسی نظام یا ریاست کے لیے چیلنج نہیں ہے بلکہ اس سے ریاستوں کے مابیند رشتہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ جس ریاست کے ہمسائے ترقی کرتے ہیں اس کے لیے اپنی تجارت سنت یا ذراعات کو ترقی سے ہم کنار کرنا آسان ہو جاتا ہے پاکستان جغراپیائی طور پر ایسی خطے مواقع ہے جو عالمی تجارت کے مصروب گزرگاہ ہے چائنہ، بہارت، ایران اور افغانستان ہمارے ہمسائے ہیں مشرق وستہ اور وستی ایشیا تک انتہائی قلیل وقت میں سامان کی ترسل ہو سکتی ہے کرچے اور گوادر کے بندرگاہیں کام کر رہی ہیں پاکستان اپنی بندرگاہوں کے علاقے میں نسال امن قیم کر لے تو یہاں دنیا بر کا تجارتی مال آنے لگے گا اس نکتے کو ریاست سمجھتی ہے اس لئے گوادر کے تعمیر کے بعد چین سے گلگت اور پھر کے پی کے پانجاب اور بلوچستان سے ہوتا ہوا سی پیک روڈ جب گوادر تک لانے کے منصوبہ بندی کی گئی تو اس کے ہپانت کے لئے پورچ کا بریگیٹ تیار کیا گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد یہ تاثر ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اگارا گیا کہ عمران خان سی پیک منصوبوں کو روکنے کے لئے بعض بیرونے طاقتوں کے لئے کام کر رہے ہیں مگر عمران خان ذاتی طور پر چینہ سے دو حوالوں سے متاثر ہے ان کا خیال ہے کہ دنیا کی بدامنی کی بڑی وجہ غربت ہے چین نے جس طرح سب ترک روڑا شندوں کو پچھلے تورے آرسے میں غربت سے نکالا یہ پاکستان جیسے ممالک کے لئے مثال ہے جہاں تین تیس پیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچی ہے چین کی جانب سے کرپشن کے خاتمے نے عمران خان کو متاثر کیا اس لئے وہ اپنے تقاریر میں کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں عمران خان نے بیلڈ اینڈ روڈ پومسی خطاب میں جو پانچ تجاویز پیش کی وہ ان کی سیاسی مخالفین کی یہ جواب ہے مگر اس سے بڑھ کر ان تجاویز میں کوئی ایسی بات نہیں جسے پاکستان اور چینہ کے موجودہ تعلقات میں ناممکن قرار دیا جا سکے عمران خان اس بات سے واقع ہے کہ پاکستان کو ذر مبادلہ کی بہت ضرورت ہے ایک سو سے زائد ممالک نوائندوں کے سامنے پاکستان کی ترجیحات میں امن، تجارت اور انسیدادی بدنوانی کو شامل کر کے عمران خان نے پاکستان کا ایک مصبت تاثر پیدا کیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی